ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ فش ٹینک جو مچھلیاں پالتے ہیں ٹینک میں گھر میں تو ایسا رکھنا جائز ہے مچھلیوں کو فش ٹینک میں مچھلیوں کو رکھنا جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی آپ اسے مچھلیوں کو بند کر دیں اور ان کی جو خوراک ہے وہ خوراک نہ پیش کریں کہ اس میں وہ پریشان رہے ہیں کبھی دیا کبھی نہیں دیا وہ بھوکی ہیں پریشان ہیں تو یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ گناہ ہے حدیث فقہ فرماتے ہیں یہ فقہ اسلامی کی بہت عظیم دفعہ ہے کہ ظلم الدابتِ اشد من الظلم على الزمی وظلم الزبی اشد من الظلم على المسلم یہ فقہ کی بہت اہم ذاتہ ہے جو فقہ اسلامی کی بہت سے کتابوں میں موجود ہے اور اس ضابطے کو آپ بھی یاد رکھئے دوسروں تک بھی پہنچائیے اس عظیم دفعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور پر ظلم جانور کے ساتھ زیادتی اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کے ساتھ زیادتی سے بڑا ظلم ہے اس سے بھی زیادت سخت ہے کیا مطلب ہوا کہ جو مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ان پر ظلم کرنا سخت حرام ہے سخت گناہ ہے اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی جانور کے ساتھ زیادتی کی جائے اور کسی جانور پر ظلم کیا جائے تو ظلم کے تین درجے ہوئے مسلمان پر ظلم کرنا یہ بھی حرام ہوا گناہ ہے لیکن مسلم حیاست میں رہنے والے غیر مسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتی وہاں کے مسلمان پر ظلم اور زیادتی سے زیادہ سخت ہے اور جانور پر ظلم اور زیادتی یہ وہاں کے غیر مسلم پر ظلم اور زیادتی سے بھی زیادہ سخت ہے یعنی مسلمان پر ظلم اور زیادتی تو حرام ہے گناہ ہے مگر اس پر ظلم اور زیادتی سے دو گناہ زیادتی سخت ہے دو گناہ زیادہ برا ہے دو گناہ زیادہ بھیانک ہے کسی جانور کے ساتھ زیادتی کرنا اور کسی جانبہ پر ظلم کرنا تو جو لوگ فش ٹینک میں مچھلیوں کو پال لیتے ہیں اور انہیں وقت وقت سے خوراک نہیں دیتے صبح کو خوراک دینی چاہیے مثلا شام کو دینے چاہیے تو تھوڑا سا دے دیا اور جس مقدار میں دینا چاہیے اس مقداروں میں نہیں دیتے ہیں وقت ہی پابندی میں نہیں کرتے ہیں کبھی دیا کبھی نہیں دیا وہ پریشان ہے بھوکی ہے تو یہ سخت ظلم ہے اور ایسے لوگ اللہ کیا پکڑے جائے گی موسیقی